بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ لیکچر میں ہم نے مولوی شبلی نومانی کی حیات زندگی پر بات کی تھی اور آج کے اس لیکچر میں ہم ان کے اسلوب اور ان کے طرز تحریر کے مطالق کچھ گفتو کریں گے یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ طرز تحریر ہے جس نے شبلی نومانی کو زندہ کیے رکھا ہے اب تک تو وہ ان کا کونسا طریقہ استعمال قدم ہے جس کی وجہ سے وہ اب تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور اردو عدب میں اپنا ایک تابناک اور روشن نام رکھتے ہیں اس مطالق کچھ بات کریں گے تو بغیر کسی تاخیر کے ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر ابولہ صدیقی کے ایک اتباس سے ایک کول سے جو انہوں نے شبلی نومانی کے مطالق لکھا ہے ڈاکٹر ابولہ صدیقی کہتا ہے کہ شبلی کے طرز تحریر میں آلہ درجہ کی انشاہ پردازی کی ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں عالمانہ سنجیدگی شائرانہ لطافت اور حسن خیال کا ایک اچھا امتزاج ملتا ہے یہ ان کا مکمل اکتباس ہے ڈاکٹر ابولہ صدیقی کا اور اسی اکتباس کی تشریح اور توضیح اور کچھ ان کی کتابیں پڑھ کر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے مطالق اب بات کرتے ہیں دیکھیں کہ شبلی کے اسلوب کی نمائی صفت ان کی وہ قوت اور جوش بیان ہے جو ان کے احساس کمال اور احساس عظمت کی پیداوار ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے اور ایک بات یاد رکھی جائے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ویسے تو بڑائی اپنی بڑائی خود سے کرنا تکبر کہلاتی ہے اور تکبر کسی کو زیبہ نہیں ہے تکبر متکبر تو اللہ رب زلجلال کی ذات ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبرن اور اللہ تعالی نے خود رشاد فرمایا القبریاء ردائی قبریائی تکبر تو میری چادر ہے اور کسی کو زیب نہیں دیتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے اس چیز کا احساس کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے اور اس احساس سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کام کے اندر اور زیادہ صفائی آ جاتی ہے تو یہ ان کی تحریروں کے اندر ایک قوت بن گئی وہ سمجھتے تھے کہ مجھے عربی اور فارسی پر ایسی کمانڈ حاصل ہے کہ میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں اچھی اردو لکھ سکتا ہوں اسی وجہ سے انہوں نے اردو کے اندر ایسے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ان کا نام آج تک زندہ ہے اس قوت کا ایک بڑا سبب ان کا احساس فخر و برطری ہے وہ کاری کو بلند سطح سے مخاطب کرتے ہیں شبلی کے طریقہ کار خطاب میں خود اعتمادی اور برطری کا احساس ہر جگہ نظر آتا ہے کبھی وہ خطیبانہ لبالہجے میں بات کرتے ہیں کبھی مدرسانہ لبالہجے میں بات کرتے ہیں کسی جگہ وائزانہ لہجہ استعمال کر لیتے ہیں کبھی فلسفیانہ انداز سے لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی تحریروں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے زمانے کی جہالت کا پورا یقین تھا اسی لئے انہوں نے زیادہ علمی باتیں نہیں کی بلکہ عوام کے رویے اور عوام کی سوچ اور فکر کے مطابق لکھنے کی کوشش کی ہے ان کی عبارتوں میں ان کے لفظوں میں ان کے جملوں میں جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھپا ہوا پوشیدہ داخلی معنی بھی موجود ہوتا ہے جسے صرف اہل علم حضرات ہی سمجھ پاتے ہیں اور یہ جو ان کی چیز ہے یہ ان کی خاصیت ان کی نصر کو ان کی تحریروں کو اور زیادہ باروب بنا دیتی ہے اور اس اعتبار سے کہ ان کی تحریر گویا کے دیکھنے میں تو ایک ہی ہے لیکن طبقات اگر مختلف ہوں پڑھنے والے اگر مختلف ہوں تو پڑھنے والوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی تحریر کے اندر جو اس کے اندر جو مزاق اور ذائقہ ہے اس تحریر کا وہ بھی بتل جاتا ہے اہل علم پڑھتے ہیں اس تحریر کو تو اہل علم اپنے اعتبار سے اسے لیتے ہیں اور اس کے اندر نکات نکالتے ہیں اس کے اندر سے جواہرات نکالتے ہیں اور جب عامی پڑھتے ہیں عام لوگ پڑھتے ہیں تو اسے اپنی ستھی اعتبار سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شبلی آج تک زندہ ہیں شبلی کی تحریروں کا دوسرا جو خاصہ ہے وہ ہے ایجاز اور اختصار ایجاز کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایجاز جو کے نام بھی اردو میں ایجاز نہیں بلکہ یہ ایجاز ہے یا جیم علی فرزا ایجاز کا مطلب ہوتا ہے جتنے لفظوں میں بات کرنی چاہیے اتنے ہی لفظوں میں بات کی جائے بس یہ ویسے ایجاز تو عربی کا لفظ ہے اس کی عربی میں جو تعریف کی جاتی ہے اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ جتنے لفظوں میں بات کرنی چاہیے تھی اتنے ہی لفظوں میں بات کی جائے ایجاز کے مقابلے میں آتا ہے اتناب اتناب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جتنے لفظوں میں بات کی جانی چاہیے تھی اس سے زیادہ الفاظ اگر جملے میں ملا دیے جائیں تو اسے اتناب کہتے ہیں اتناب بری چیز ہے ایجاز اچھی چیز ہے تو ان کی تحریروں کی خاصیت ہے ایجاز اور اختصار جملے کو فضول کا طول نہیں دیتے فالتوں میں لمبا نہیں کرتے بات کو جتنی بات کرنی چاہیے اتنی بات کرتے ہیں اگر کسی سے حال پوچھنا ہے تو صرف اتنا لکھ دیں گے آپ کا کیا حال ہے بس اور یہ ہے ایجاز کہ آپ کا کیا حال ہے اگر اسی کو اتناب کی طرح لکھا جائے جس طرح اتناب میں جملہ لکھیں گے تو اتناب میں یہ ہوگا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے مزاج گرامی کیسے ہیں حال اور احوال کس طرح ہیں شب اور روز کس طرح بسر ہو رہا ہے اب یہ فالتوں کی بات ہے بھائی جب آپ کا حال کیا ہے اس حال کے اندر تمام حال بھی آگئے احوال بھی آگئے شب بھی آگئے روز بھی آگئے اور مزاج اور مزاق ہر چیز آگئی اس کے اندر تو پھر ایک ایک لفظ ایک جملہ الگ سے لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تو لہٰذا ان کی تحریروں کا ایک جو جس کو بولیں خاصیت وہ ہے اجاز اور اختصار اجاز اور اختصار سے جب کوئی بندہ لکھتا ہے تو اس کی تحریریں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل ہو جاتی ہے مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں کبھی کبھا اور وہ اور ان کے مبالغوں میں شدت جوش اچانک پن اور ایک کڑک کسی ناگہانی کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی شوخی زندگی کی شدتیں زندگی کے افراد اور تفریت اور انتہائی جو کیفیتیں زندگی کے اندر ہوتی ہیں انہیں بڑے آسانی سے بیان کر دیتے ہیں شبلی کی تحریروں میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ تشبیحات استعمال نہیں کرتے استیاریں استعمال نہیں کرتے فضول کی مثالیں بیان نہیں کرتے کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ مثال دیتا ہوں گلاب کے پھول کو فلان چیز سے تشبیح دے دیتا ہوں یہ نہیں کرتے جتنی بات ہونی چاہیے اگر بغیر مثال بغیر تمثیل کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو اسے بغیر تمثیل کے ہی سمجھا کر آگے نکل جاتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کہ جپٹی نظیر احمد دہلوی کے بارے میں ہم نے پہلے کہا بھی تھا کہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر جگہ محاورہ استعمال کیا کرتے تھے جہاں محاورے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس جگہ بھی محاورہ لکھ دیا کرتے تھے کہ اپنی علمی دھاگ بٹھائی جا سکے جبکہ اس وجہ سے انہوں نے بڑا نقصان بھی اٹھایا جبکہ شبلی کے اندر یہ عادت نہیں ہے وہ جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں اور جتنے الفاظ میں بات سمجھانی چاہیے اتنے ہی الفاظ میں بات سمجھاتے ہیں شبلی کی نصر کا ایک خاص امتیاز اور ان کی ایک خاص شان ان کی شیریت ہے ایک خاص رنگ کے شائرانہ اناثر ان کی نصر میں ملتے ہیں یعنی بازابتہ خود تو شائری نہیں کرتے لیکن جملے اس طرح لکھ دیتے ہیں کبھی کبھی اس طرح ردیف اور کافی ملا دیتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی شیر لکھ رہے ہوں اور وہ یہ کام ایسا نہیں کہ غیر دانستہ طور پر کرتے ہیں بس ہو ہی جاتا ہے اسی وہ اس کا بھرپور احتمام کرتے ہیں کہ اپنی نصر کے اندر اسے جملے اور اس طرح کے ردیف اور کافی ملا جائیں کہ شیر کی فضا پیدا ہو جائے تو شبلی اپنی نصر میں شائرانہ فضا پیدا کرنے کا بڑا احتمام کرتے تھے استیارہ و کنایہ فارسی کی دلکش شائرانہ تراکیب کے علاوہ جا بجا فارسی کے برمحل اشار لاکر بڑے وسیع معانی اور علمی مطالب کو رنگین اور مختصر اور دلکش انداز میں ادا کر دیتے ہیں ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان کی اکثر کتابیں ان کی جو اکثر کتابیں ہیں وہ اشار سے شروع ہوتی ہیں اور بعض وقات وہ اپنے اشار سے تنز کا اور تاریس کا بھی کام لیتے ہیں تو یہ ان کی ایک اچھی خاصیت ہے کہ وہ جہاں کئی بھی جس موقع کے حساب سے بھی شیر لے کر آتے ہیں تو اس شیر کو فضول اور بے مانا نہیں لے کر آتے بلکہ ایک مقصد کے تحت لاتے ہیں اور اس مقصد کے تحت لاتے ہیں اور اس مقصد کے تحت لاتے ہیں مانوی حسن بھی پیدا کرتے ہیں لفظی حسن بھی پیدا کر دیتے ہیں تحریر کے اندر شبلی کی نصر بظاہر سادہ ہوتی ہے مگر اس میں ایک خاص شان پائی جاتی ہے جو ان کے شائرانہ بیان کے ساتھ ان کے نصر اور اس مجموعے کو بڑا لطیف بنا دیتی ہے وہ اپنی تحریروں میں فضول تکلف پیدا نہیں کرتے بے ساختہ پن پیدا کرنے کے قائل ہیں تکلف جس جگہ آ جائے وہاں پر خوبصورتی کم ہو جاتی ہے تکلف کا دوسرا معنی سمجھئے دکھاوا تکلفات سے آری ہیں بے ساختہ پن کے ساتھ تحریر لکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تحریروں کے اندر اور تاثیر بڑھ جاتی ہے بے ساختہ پن میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے بنسبت تکلفانہ نصر کے اس کے اندر انسان بہت سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے جب لکھنا چاہتا ہے تو بہت سارے جو نکات ہوتے ہیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ذہن سے ویسے ہی اوجل ہو جاتی ہیں شبلی کی ایک اور خاصیت ہے کہ جب وہ پرجوش انداز میں لکھنا چاہتے ہیں اور جوش انگیزی اپنی دکھاتے ہیں تو پرجوش خیالات کے اظہار کے وقت شبلی کی تحریروں میں خود بخود ایک خاص قسم کی موسیقی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی موسیقیت پیدا ہوتی ہے جو کہ ساری عبارت کے اندر ایک خوشگوار قسم کی وہ پیدا کر دیتی ہے مطلب مد و جذر اور لہریں پیدا کر دیتی ہے شبلی کی اسلوب بیان کا جو وصف ہے بے ساختگی بڑا اچھا وصف ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ سرسید اور حالی کی تحریروں میں بھی بے ساختگی تھی لیکن شبلی کے اسلوب بیان کی بے ساختگی حالی اور سرسید کی بے ساختگی سے مختلف ہے ان کا انداز بیان قدرتی اور بے ساختہ ہوتا ہے اسی وجہ سے بعض عبارتیں ان کی علمی شان کے احتیبار سے دیکھا جائے تو بہت بلند شان والی ہوتی ہیں بلکہ چنیدہ موتیوں سے اگر تشبیح دی جائے ان کی بعض عبارتوں کو تو بے جہ نہ ہوگا یعنی اگر ایک سمندر اردو کا سمندر ہے اس سمندر میں سب کے سب موتی ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں تو باقیوں کو سپیاں ملتی ہیں اور شبلی کو موتی مل جاتے ہیں اس طرح کی بلند پایا ان کی عبارتیں ہوتی ہیں اور اس کی شان ہوتی ہے بہت زیادہ پیچیدہ نہیں لکھتے اور پرتکلف لکھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کی عبارتیں حسین سانچوں میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکلف کا احتمام بلکل نہیں کیا گیا غالباً اردو کا کوئی اور انشاہ پرداز ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی عبارات میں موضوع اور بیان میں اتنا خوبصورت پیوند قائم ہوتا ہو وہ ہر بات بے ساختہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اختصار اور اجازت تو ایسا ہے کہ کہیں ایک لفظ بھی بے ضرورت معلوم نہیں ہوتا اور ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ لکھتا ہے اور اپنی عبارت کے اندر بے ضرورت الفاظ شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے پر اپنی علمی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے شبلی یہ نہیں چاہتے کہ کسی پر میری علمی دھاک بیٹھے اسی لیے وہ بے ضرورت اور تکلفانہ الفاظ استعمال کرنے کے قائل نہیں ہیں جو آتا ہے بے ساختہ کہہ دیتے ہیں شبلی بعض اوقات تنز بھی کرتے ہیں اور ان کا تنز جو ہے وہ عدب کے ساتھ ہوتا ہے بے عدبی اور غلو نہیں کرتے غلو کا مطلب ہے کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا وہ تنز کرتے ہیں اور حقیقتاً تنز کر کے سامنے والے کی اسلح مقصود ہوتی ہے شبلی منظر نگاری بھی کرتے ہیں اور ان کی منظر نگاری ان کی بیان نگاری سے زیادہ اچھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے منظر نگاری کرتے ہوئے جس چیز کا منظر وہ پیش کر رہے ہیں وہ چیز خود ان کے سامنے موجود ہے جسے باغ کا اگر منظر ہے تو باغ کو دیکھ کر پھر باغ کے منظر نگاری کر رہے ہیں المامون اور الفاروق جو ان کی دو کتابیں ہیں مامون رشید اور سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کی سوانے پر جو کتابیں لکھیں ان دونوں کتابوں کو پڑھتے ہوئے ان کی منظر نگاری کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے مقالمے بڑے اچھے لکھتے ہیں برمحل اور توجہ خیز مقالمے ہوتے ہیں اور جذبات اور نفسیات کی کامیاب مصوری کرتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں مقالمے کے کرداروں کی حرکات اور سکنات بھی نمائیہ ہو جاتی ہیں آخر میں بس یہی کہیں گے ہم کہ شبلی کو اردو عدب میں جو بلند مقام حاصل ہوا ہے اس کی بنا علمی بھی ہے یعنی اس کی بنیاد علمی بھی ہے اور عدبی بھی ہے مگر ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی انشاء پردازی اور ان کا ایک منفرد حسین اسلوب ہے اور پھر اسلوب میں بھی ان کے چکتے ہوئے تنس اور ان کے نصر کے وہ شاہکار ہیں جس کی وجہ سے اردو زبان وہ نئی حیات ملی ہے اور نئی زندگی ملی ہے بلا شبہ ہم شبلی کے دلکش اسلوب کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شبلی ایک ایسے عدیب ہیں جن کی تحریر انمٹ نقوش کی حامل ہے اسی کے ساتھ ستھ شبلی نوانی کے طرز تحریر پر ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ آگے ایک اور لیکچر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے یہ لیکچر کیونکہ ہم پہلے ہیڈنگ وائس لیکچرز بیان کر چکے ہیں کسی بھی مصنیف اور شاعر کی طرز تحریر پر یہ ہم نے ہیڈنگز کے حساب سے نہیں بتایا ہے بلکہ یوں ہی ہم پڑھتے چلے گئے اور بتاتے چلے گئے اور باتیں سناتے چلے گئے اسے چاہیں تو ہیڈنگز کے حساب سے لکھیں چاہیں تو مکمل ایک مضمون کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ